جو کیا اس کی سزا اسے ملنی چاہیے یہ ہر کوئی مانگ کر رہا ہے کہ آفتاب کی اس حرکت سے کسی سمودائن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پر آفتاب کے بہانے جو گودی میڈیا کی خیج ہے وہ لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں آفتاب کے بہانے پورے مسلم سمودائے کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں گودی میڈیا کے بڑے بڑے انکر کسائی آفتاب درندہ آفتاب جیسے تمام شبدوں کو چلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو وہیں سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ صرف آفتاب کا ہی ذکر کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں دھرم کا چشمہ لگا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحب مسلم سمودائے سے تھا اس لیے اس نے اس کو جانبوچ کر کے انجام دیا اور ہر کوئی یہ مانگ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ ہماری بہن شردہ کو انصاف ملنا چاہیے جو اس کے آروپی نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ہر کوئی یہ مانگ کر رہا ہے پر دھرم کا چشمہ اس میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو گودی میڈیا لگتار اس میں دھرم کا چشمہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے تو کچھ سکرین شارٹس آپ کے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اب ان سکرین شارٹس کا ذکر کرنا ضروری ہے ان تمام چیزوں کو تمام پہلوں کو گودی میڈیا کے فون تک پہنچائیے اور دکھائیے کہ اصل میں یہ کس طرح کی نفرت آپ لوگ پروسنے کا کام کر رہے ہیں آپ کو شردہ کے انصاف کی مانگ کرنی چاہیے نہ کی اس میں ہندو مسلم اور ہتیارہ صرف ہتیارہ ہوتا ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور ہتیارے کو جو سزا ملنی چاہیے وہ سزا ملے کیونکہ بہن شردہ کے ساتھ اس نے چو کیا اس کی سزا اسے ملے کی یہ تمام لوگ مانگ کر رہے ہیں پر ایک خاص سمودائے کو ٹارکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ آفتاف مسلم سمودائے سے بلونگ کرتا تھا اب جب مسلم انگل گودی میڈیا نے نکالا ہے تو ان کیسز کے اوپر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ آج شردہ ہے کل اشرت تھی اور ہاں صرف لڑکیاں ہی نہیں ہیں فیروز بھی تو شکار ہوا ہے لیوین ریلیشنشپ کے چلتے اشرت فیروز اور شردہ کا جس بروٹیلیٹی سے مڈر کیا گیا اس کی تصویریں دیش کے سامنے ہیں آفتاف نے اپنی پریمی کا شردہ کو مار ڈالا جو آفتاف کے لیے اپنے ماتا پتا کو چھوڑ گئی تھی پشپیندر شرما نے اپنی پریمی کا اشرت کی ہتیا کر دی جس نے پشپیندر کے لیے اپنے ماتا پتا اور اپنے دھرم اسلام کو چھوڑ دیا تھا شادی سے انکار کرنے پر پریتی شرما نے اپنے بوئی فرینڈ فروز کی ہتیا کر دی تھی لیوین ریلیشنشپ جیسی گلازت کو دیش میں عام کرنے اور کانونی مانتہ دیا سمبیدھانک ویدائی کا سمبیدھانک نیائی پالی کا سمبیدھانک کاری پالی کا سمبیدھانک ویائی پکا تمام چیزیں جو ہیں کانون کے دائرے میں رہ کر دی گئی ہیں ابھی تو کیول شروعات ہے لیوین ریلیشنشپ ال بی جی ٹی 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 آدھی جیسی گزالت جسے سمبیدھانک مانتہ دیا گیا ہے بھارت کی پوری ساماجک پاریوارک گارٹ کو چھنبھن کر کے چھوڑے گی جہاں لیوین ریلیشنشپ کو کانونی مانتہ دی گئی ہے کچھ لوگوں کی حوص کو مانتہ دینے کے لیے لیوین ریلیشنشپ یعنی کہ بغیر ویوہ پتی پتنی کا سکھ کو سمبیدھانک مانتہ دی گئی آپ مون رہے آپ کو لگتا تھا کہ اس کی آگ آپ کے گھر تک نہیں پہنچے گی اب سمبیدھانک مانتہ پرابت لیوین ریلیشنشپ کا پرمان سامنے آ رہا ہے جہاں آج شدہ ہے کل اشرت تھی اور فیروز بھی تھا اس کا ذکر کہیں نہیں ہے اور کسے مسلم سمودائے نے پورے سمودائے کو اس میں گھسیتنے کی کوشش نہیں کی گئی پر شردہ کے معاملے میں آفتاپ مسلم تھا تو پورے سمودائے کو مسلم سمودائے کو بدنام کرنے کی کوشش گودی میڈیا دعا رکھی گئی ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ یہ گھٹنا جس کے لیے دھن چھوڑا گھر چھوڑا اسی نے مار ڈالا یہ گھٹنا آپ کو یاد ہوگی کہ مڑیاو کی عشرت گونڈا کہ پوشپیندر کے پیار میں بنی تھی سونی گھڑیاوال کی رہنے والی عشرت پروین نے محبت میں دھرم بدلا اور جیون بھر ساتھ نبھانے کے وعدے پر سونی تیواری بن گئی لیکن اسے اس کا تنک بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس پوشپیندر تیواری کو اپنا سب کچھ مان کر اس نے اپنے وجود سے سمجھوتا کیا ہے وہ ہی اس کا قاتل نکلے تھا اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں گی کیا اس کا ذکر بھی گودی میڈیا شدہ والے معاملے سے جوڑ کر کے دکھانے کی کوشش کرے گا جس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے تو وہیں آپ کو یاد ہوگا فیروز جس کو اس کی پریمکہ نے بروٹیلٹی سے مدر کر کے ایک بکسے میں بھر کر کے پھیک دیا تھا اس کے بھی ٹکڑے کیے گئے تھے کیا اس کا ذکر کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ گازی آباد پریتی شرما کلز فروز فور ریفیوسنگ ٹو میری ہر اور فور لیوینگ وید ہر افور ایرس وید دس پرومیس جب اس نے منہ کیا کہ وہ شادی نہیں کرے گا تو بروٹیلٹی سے اس کا مدر کر دیا گیا یہی زندہ ہوتی شدہ اگر مان لیتی اپنی اپنوں کی بات پتہ بولے اپنے فیصلے خود لے سکتی ہو کہہ کر چھوڑا تھا کر اب اس طریقے کی ہیڈ لائن کا ذکر جو ہے وہ لگاتار کیا جا رہا ہے کیونکہ آفتاب جیسے جو درندے ہیں ان کی سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے یہ کب کس طریقے کی بروٹیلٹی کو انجام دے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگایا جا سکتا اور اس کی سزا اسے ملنی چاہیے یہ تمام لوگ جو ہیں لگاتار مانگ کر رہے ہیں یہ تصویریں لگاتار لوگوں کے سامنے ہیں پر اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ آفتاب کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے 35 ٹکڑے جو ہیں پریمیکا کے کیا اور الگ الگ جگہ جا کر کے پھیک دیے کیونکہ نام آفتاب تھا مسلم کے چلتے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کو نٹھاری کانڈ کے بارے میں بھی بتانا چاہیے بھلے ہی وہاں پر یہ پورا میٹر نہیں تھا لف جہاز سے جوڑ کر کے ہندو مسلم کرنے کا موقع نہیں تھا پر نٹھاری کانڈ کی چرچہ بھی بہت ہوئی تھی دیش میں جہاں نٹھاری کانڈ نر پشاج کولی اور پنڈیر کی دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی تھی ان کا ذکر کسی سمودائے سے جوڑ کر کے دکھانے کی کوشش گودی میڈیا نے کی پورے دیش کو جھل چھوڑ دینے والے نویڈا کے بہوچرچت نٹھاری کانڈ میں آروپی منندر سنگھ پٹھیر اور سریندر کولی کو فانسی کی سزا ملی اسپیشل سی بی آئی کورٹ نے بیس ورشیے پنگ کی سرکار ریپ اور مڈر کیس میں پنڈیر کو کولی کو دوشی پاتے ہوئے سال دوہزار چھے میں ہوئے اس کانڈ میں سزا سنائی تھی یہ کانڈ کا آٹھوان کیس ہے آئیے جانتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا دوہزار چھے نویڈا کا نٹھاری گاؤں کوٹی نمبر ڈی فائب یہاں سے جب نرکنکال ملنے شروع ہوئے تو پورے دیش میں سنسنی فیل گئی سی بی آئی کو جانچ کی دوران مانو ہڈیوں کے حصے اور چالیس ایسے پیکٹ ملے تھے جن میں مانو انگوں کو بھر کر نالے میں فیکٹ دیا گیا تھا کوٹی کے مالک مونیندر سنگھ پندھیر اور ان کے نوکر سرندر کولی کو پولیس نے تھر دھب ہوچا تھا اس ماملے کا خلاصہ تب ہوا تھا جب سات مئی دوہزار چھے میں پائن نام کی لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی وہ مونیندر پندھیر کی کوٹھی میں رکشے سے آئی تھی اب اس کا ذکر گودھی میڈیا کرے گا جہاں لاشوں کی درگتی کرتے ہوئے سرندر اور مونیندر سنگھ پٹھیر نظر آئے تھے اب اسے کسی سمودائے سے جوڑ کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی تو آفتاب کے کیس میں یہ دھارمک انگل دینے کی کوشش کو دی میڈیا کیوں کر رہا ہے اور پھیلائیے اس ویڈیو کو تاکہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں جو مسلموں کو ٹارگٹ کرنے کی پار پار ہرکتے کرتے ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیچے ازازت شکریہ